اور ناظرین ایک بہت پھر سے آپ کو بتاتے جنے کے حکومت کی جانب سے جو آج کوشش کی جارہی تھی آئینی ترمیم لانے کی آئینی ترمیم فی الحال آج نہیں ہو سکی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے کبھی نہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے کبھی نہ کبھی اجلاس کب ہوگا یہ فی الحال لانا اس نے ہی کیا گیا ہے لیکن آج ہونے والا جو اجلاس تھا اس کو ملتوی کرنا پڑا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ متعدد بار ٹائم دیا گئے جو سیشنز تھے پارلیمنٹ کے لیکن گیارہ بجے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور مختصر کارروائے کے بعد اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا تو حکومت کی جو کوشش تھی کہ آج ہی آئینی ترمیم حکومت پیش کرتی کبھی نہ کے اجلاس سے اس کو منظور کرایا تھی اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ اور سینٹ سے منظور کرایا جاتا لیکن حکومت اس میں فی الحال کامیاب نہیں ہو پائی ہے کیونکہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ دن بھر جاری رہا مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ جو ہے وہ مرکیز نگاہ بنی رہی اور وقتاً فوقتاً جو حکومتی اور اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ وہاں پہ جاتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کو رام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہمارے نمائندے اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ کہاں پہ موجود ہیں قومی اساملی کے باہر آپ موجود تھے کیا مراضی رہا اور کیا تحفظات شیئر کیے گئے ہیں جو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا کیا خبریں سامنے آئیں آپ کے بعد جو بالکل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ابھی یہ کمیٹی میں ایک خبر آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو انہوں نے حمایت کا اعلان کیا تھا مشروط حمایت کی ہے انہوں نے آئینی عدالت کی اور اس میں چند شرائط بھی انہوں نے پیش کی تھی جس میں سے ایک کیسہ ہے کہ جس کی تقرری کیسے ہوگی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ان کی اور کیا کیا مراد دی جائیں گی یہ ساری تمام شرائط جو تھیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر رکھی ہیں کہ اس پر بحث کی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم مشاورت کر کے باقی جو آئینی ترامیم ہے اس پر بھی وار او خوز کریں تو یہ جو ایک شک تھی اس میں آئینی عدالت کی قیام کی اس پر پاکستان تحریک انصاف نے مشروط حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہوا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد پوراں سے ملتوی کر دیا گیا کل صبح گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک اور اس کے بعد جو تھے وہ ایم این ایز یہاں سے نکل کر پارلیمنٹ لوجز جانا شروع ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز بھی یہاں سے گئے ہیں اور حکومت کے جو ایمینستے وہ بھی یہاں سے گئے ہیں دیگر جماعتوں کے جو ایمینستے وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مسلم نیگ نون کے پیپلس پارٹی کے جو دیگر جماعتیں ہیں جو کے مخصوص کمیٹی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی یہی پر موجود ہیں اور مخصوص کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی جاری ہے جس میں جو آئینی ترامیم ہیں اس کے حوالے سے مزید جو بھی مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں حکومت میں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اور مزید جو ہے وہ بھی مشروط حمایت کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے آئینی عدالت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو باقی ترامیم ہیں اس کے مشورے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے حوالے سے ایک چیز کلیر کیجئے گا آپ نے کہا کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے یہ بتائے گا کہ کیا جو شرکات تیس سے زائد جن کی تعداد بتائی جارہی تھی مختلف پارٹیز کے کیا ان میں سے کی باہر تو نہیں نکلا سارے وہیں پر موجود ہیں ابھی بھی دیکھیں مختلف اوقات میں لوگ نکلتے رہے ہیں ممبران نکلتے رہے ہیں اور پھر باپس اندر جاتے رہے ہیں بین پی کے بھی نمائندے ادھر موجود تھے جو نکل کر یہاں سے چلے گئے صدر بین پی مینگر ساجد درین جو قائم مقام صدر ہیں آج کل وہ یہاں سے نکل کر گئے اس کے علاوہ جو دیگر ممبران ہے وہ کچھ اندر موجود ہیں اور کچھ یہاں سے جا چکے ہیں لیکن جو موجود ہیں وہ ابھی اسی حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں اور مین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف فضل الرمان ہے مخصوص کمیٹی میں جن کو مجھنے کی کوششیں جاری ہیں حکومتی وقت کی جانت سے کیونکہ اگر وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے تو ہی یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ پاس ہو سکیں جی ساما یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا اور اس سے پہلے بھی خبر سامنے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو آئینی عدالت ہے اس کے قیام کے حوالے سے مشروط حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور مولانا فضل الرمان نے کمیٹی اجلاس میں یہ بھی کہا کہ بل پر مزید مشاورت کی تجویز ان کی جانب سے دی گئی تو پھر کتنا وقت درکار ہوگا مشاورت کے لیے کوئی چیز واضح ہوئی دیکھیں ابھی یہ ٹائم لیمٹ نہیں سائے گی لیکن جو آج اجلاس کو تو بھی ہوا ہے اس کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے ٹائم دیا ہے مزید مشاورت کے لیے ٹائم دیا ہے اپوزیشن کو پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرمان کو جو مجھے کا ڈرافٹ ہے وہ اس کو پڑھیں ان کو ڈرافٹ پیش کیا جائے اس میں جو جو بھی لکھی ہیں شکیں وہ ساری پڑے اور اس پر پھر وہ کہہ سے وہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف اور جو مولانا فضل الرمان ہیں یہ آپس میں مذاکرات کریں پھر اس کے بعد جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ آگے مذاکرات کرے تو اس میں اب تھوڑا سا وقت درکار ہوگا تو ابھی جو کل اجلاس بلائی گیا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑے اگر آپس میں جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے آئینی طرح میم کو پاس کرنے کے لیے تمام آپ نے آج بھی دیکھا کہ آج بھی متعدد بار ڈیلے ہوتا رہا اجلاس تو پھر رات کی گارہ بزر کے بعد اجلاس شروع ہوا یہ بتائے گا کہ کمیٹی کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنی آئیں جس طرح ایک شک پر اپوزشن متفق ہوئی باقی جو شرائط تھیں ہیں باقی جو شکے تھیں ان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ابھی دیکھیں ان پر کوئی ادارت کی شک وہ طور اسامہ ساتھ ہی موجود رہی گا آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے خصوصی کمیٹی کا اجلاس اسامہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی جاری ہے اور تمام جو عراقین ہیں وہ اندر موجود ہیں اور خرشید شاہ کی زیر سدارت یہ اجلاس شروع ہوا تھا جس میں اچھی خبر یہ سامنے آئی تھی کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے اپوزشن حکومت سے متفق دکھائی دی ہے اور مشروط حمایت کا فیصلہ کیا گیا ہے اپوزشن کی جانب سے اپوزشن جماعت آئینی عدالت کی قیام سے مطالق آئینی ترمیم کا مشروط طور پر ساتھ دیں گی زرائے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہی کہ پی ٹی آئی نے سخت شرائط بھی رکھی ہیں کچھ سوالات کیے گئے ہیں ان کی جانب سے کہ ججز اس کا جو طریقہ ایکار ہوگا وہ کیا ہوگا ان کی اپوائنٹمنٹ کس طرح سے ہوگی تقرری کی طریقہ ایکار کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تقرری کس طرح سے ہوگی اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح سے یہ ایک شک سامنے آئی ہے مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح جو دیگر شکیں ہیں جب ان پر مذاکرات ہوں گے مشاورت ہوگی تو ان پر بھی کچھ جو پوزیٹیو پیش رفت ہے وہ بھی سامنے آسکتی ہے لیکن اسی لئے جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف میں وقت مانگا ہے ساتھ میں مولانا فضل الرحمان نے بھی وقت مانگا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ سیکر جنرل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں جلد بازی نہ کی جائے اس میں تھوڑا وقت لیا جائے اگر جلد بازی کریں گے تو وہ اس طرح سے چیزیں ٹھیک طرح سے نہیں جائیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومت نے جو اجلاس ملتبی کیا ہے اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے تھوڑا سا وقت دیا ہے اپوزیشن کو کہ وہ اس حوالے سے سوچے آئینی ترامیم کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے کیا فیصلے کرنے ہیں اس میں کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے کون کون سے شکر ماننی چاہیے یا کون کون سے نکالی جائیں اس پر مذاکرات ابھی مزید چلیں گے ابھی جو ہے وہ مخصوص کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بیج جاری ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہیں چیئرمن پی ٹی اے بیریس شگور بھی موجود ہیں ساتھ میں وزیر قانون بھی موجود ہیں عظم نظیرتار نائی وزیر عظم اس حاق دار بھی موجود ہیں تمام جو اہم پاکستان کی اہم شکریات ہیں اور اہم لوگ ہیں وہ اس مخصوص کمیٹی میں شریک ہیں اور اسی آئینی ترامین کے حوالے سے جو بات چیز ہے وہ کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے ان کو اپوزیشن کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی جو انیس شکے ہیں ان پر اور اسامہ اقبال آپ کا شکریہ ادا کریں گے جو جس کی مراد کیا ہوں گی طریقہ گار تقارری کا کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کالیفیکیشن کی بھی بات کی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے پارلیمٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جو کہ خرشید شاہ کی زیر صدارت ابھی بھی جاری ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے درائے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا جہاں پہ ایک پوائنٹ پر متفق ہوئے وہ آئینی حدالتوں کے قیام کے حوالے سے وہاں پہ کچھ سوالات پر اٹھائے گئے اور یہ کہا گیا کہ پہلے ان سوالات پر آئیں ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں پھر ہم کچھ فیصلہ کریں گے